اسلام علیکم میں ہوں محمد عمر ٹیپ بول کا ایک بہت بڑا ٹرنیمنٹ ہونے جا رہا ہے مل مسکون کے نام سے اور میری پیس ویشیز ہیں یہ ٹرنیمنٹ بہت اچھا رہے اور ان کو ارگنائز کر رہے ہیں وقاس حارون بھائی اور محسن خان بھائی ویشیو گھڑ لے اسلام علیکم میں حمیر حمزہ ٹیپ بول کی سب سے بڑی لیگ کراچی سپر لیگ ہونے جاری ہے جس کو محسن خان اور وقاس حارون ارگنائز کر رہے ہیں میری طرف سے ان دونوں کو بیسٹ ویشیز اور ٹرنیمنٹ میں تمام کھیلنے والوں کو اور تمام ارگنائزرز کو بیسٹ ویشیز تینکیو تمام پلیٹ فرم آج یہاں پر موجود ہیں اور ہم موجود ہیں شیرخانہ باد اور رنگی ٹاؤن کے مقام پر رائزنگ صاحب کراچی کے تمام ایور کو بھی بیلکم ٹیپ بول سار کے تمام ایور کو بھی بیلکم سپورٹس مسیح پیچ کے تمام ایور کو بھی بیلکم ایک خصوصی پریس کنفرنٹ ہونے جا رہا ہی ہے جس میں ہمارے ہر دل عزیز دوست وارس بھائی بھی موجود ہیں لطیق بھائی بھی موجود ہیں اس ٹورنمنٹ کے روح ہے رواج چیف اورگنائزر محسین بھائی بھی موجود ہیں وقاز بھائی بھی موجود ہیں جو کسی طرف کے مہتاج نہیں بڑے بڑے نام موجود ہیں میڈیا قبلش کی بات کی جائے تو یقینا کراچی کا بڑا نیٹے یام پر موجود ہے رائزنگسٹار کا پلیٹ فرم موجود ہے تیب بھول سٹاپ کا پلیٹ فرم موجود ہیں دانیال خود موجود ہیں اور سپورٹس مستی کا پلیٹ فرم موجود ہے سو اب سمالات کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں پسیل کر سکتے ہیں اور پروپرلی اس سیشن کو جو ہوسٹ کریں گے وہ کریں گے ہمارے ایک دل بھولستار کی سیئر کمنٹیٹر دانیال محمود بھائی سو اوورو دانیال محمود بھائی کے دانیال محمود بھائی آپ اس سیشن کو کمپلیٹٹلی کنٹک کریں اور ہمارے پاس جو کمنٹس میں ایک قوشن آتے رہے گے اس کو بھی ہم جو مناسب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جو تمام لوگ یہاں پر بیٹھے اور یہ لوگ ہمیں ساماتو سے پوشت گزار کرتے جا رہے ہیں ہمارے تمام میڈیا چیلنجز تر آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کیا ہے کہ آواز بہت ٹھیک آ رہے ہیں اور رکھائی ملکو ٹھیک دے رہے ہیں تو ہم واقعتا طور پر ہم تقریب اپنی شروع کریں اور مہنسل خان بھائی بیٹھیں اور بھائی آپ کا اپنا رام بتا جی پلیس پرائی میں ہمارا رفتی لتیب بھائی یہاں پر بیٹھیں میں آپ کو بنا دوں میرے بستورن کراچی سوپر لیگ ہونے جا رہے ہیں بڑی تگڑی لیگ ہے اور بڑی تگڑی جو ہے یہاں پر بڑا معاملہ میرا سنجھنے والا ہے اس سیریز کے اور اس تمام چیزوں کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں تو اس لیپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ بابخام اورنگی ڈاؤن بابا رحمان کے بھی گراؤن میں یہ کھیلی جائے گی آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر وقاف بھائی کے ساتھ معاملہ میرا وقاف بھائی سلام آئے کیسے آپ کی ٹھٹھا کے محسن بھائی آپ کیسے ٹھٹھا کے آپ لوگ کو یاد ہوگا گودشتہ سے پیوستہ بابا رحمان اور اس سے پہلے بودشتہ سے پیوستہ جو گراؤنڈ مولیکہ گراؤن ہیں وہاں پر بڑے تھگڑے ڈاؤنمنٹ کھٹا گراؤن میں تھگڑے ڈاؤنمنٹ ہیں وہ آنیچ کراچھ میں اور اب جو ایونٹ کرانے جا رہا ہے مہم سن ایک ریسٹورنٹ ہے بسکلی اور اس ریسٹورنٹ کے نام پر یہ ڈاؤنمنٹ کرانے جا رہا ہے ڈاؤنمنٹ ڈیفرنٹ کیوں ہے سلام علیکم دیمنار کو اس ٹورنمنٹ میں صرف ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ہم جو ٹورنمنٹ کرائے میں مجھے کراچی سپرلی ہم کراچھا کو پرموڈ کر رہے ہیں کراچی کے کھلانی جن کو چانس نہیں ملتا جن کو موقع نہیں ملتا جن کی ٹیمیں کھیلتی نہیں ہیں بڑے ٹورنمنٹ نہیں کھیلتی تو ہن کو ہن چانس دے رہے ہیں کہ وہ ٹورنمنٹ کھیلیں اور چھے ٹیموں کا ہم یہ ٹورنمنٹ کرائے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ٹورنمنٹ جس ٹورنمنٹ میں ہم ٹورنمنٹ دے رہے ہیں انہمات ہمارے ڈیٹ سے دھول آکے انہماتیں فل ٹورنمنٹ ہیں اور ہمارا ٹورنمنٹ کا اس مقصد یہ ہے کہ یہ ٹورنمنٹ صرف اور صرف کراچی کی پرموڈ کرائیے ہو کراچی کی ٹورنمنٹ ہو اس میں جو ہے نا وہ کا عزار زیادہ موقع ہے اچھا باکاز بھائی آپ آیا کہ یہ ٹیم اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں چھے ٹیمیں کھیلیں گی مگر آپ کیسے فیلٹریشن کریں گے کیا ہے کہ مجھے چھے ٹیمیں کلا لیں اصل میں ایک مقصد میں آپ کو بتاتوں مقصد جو ہے ہمارا جس دفعہ ہماری ٹورنمنٹ ہے جس دفعہ سے ہماری ٹورنمنٹ ہے اگلی دفعہ میں ہمارا یہ ٹورنمنٹ ٹین سے پانچ سال کی ہے اچھا یہ بہت ہے اس پر غور کیجئے کا تباہم لوگ اب بتائیں چھے ٹیموں کا مقصد یہ ہے کہ زندگی رہی اگلے سال ہمارا جو ایڈیشن ہے جب تین سے پانچ سال کے ہمارا آئی آئی بڑھ رہے ہیں جو ہمارا چلے گا وہ ہم فری آف کورس کھلائیں گے ان ٹیموں کو جو یہ چھے ٹیمیں انٹری کریں گے اگلی دفعہ میں ان کو ہم فری آف کورس کھلائیں گے انعامات جو ہم اس میں رکھ رہے ہیں ڈیڑھ سو دو لاکھے تو اس میں اس سے بھی زیادہ انعامات جیسے آپ دن میں مجاب میں ہوتا ہے باہت کے بھر اف کورس کھلائیں گے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی فری آف کورس کھلائیں گے اس سے کراچی کی ٹرکٹوں کو فائد ہو آہ وقات میں بلکو ٹھیک کا آپ نے فری ٹرکٹ تو بہت سارے ہو رہے ہیں وقت میں بھی ہو رہے ہیں وقت آپ کے ٹرکٹ میں ایسا ڈیفرنٹ کیا ہوگا کراچی جو ٹرکٹ آپ کھلا رہے ہیں تو کراچی کی ٹرکٹ جو آپ کراچی ٹرکٹ کو اس میں ڈیفرنٹ کیا ہوگا چھے ٹیووں سے زیادہ آپ کا فورمیٹ نہیں ہوگا چھے ٹیووں سے زیادہ ٹیمیں نہیں ہوگی بھئی اور دوسری بات یہ جو پہلی دفعہ کہنے کا حصہ دے جو فرس ٹائم حصہ دے گی پچاس لاکھوں پر انٹری کے ٹونرمیٹ میں اس کا بینر کل ملا کے دو لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اگلی دفعہ ٹیمیں فری انٹری پیٹ سے دے گی اور چاہے اس کا انام دس لاکھ تک بھی چلے جائے جناب یہ تھی بات کہ اس دفعہ کے ایمیٹ میں یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے ریالز وہ اچھا دوست ہے ہمارے علاقے میں دیکھتا ہے تو انہوں نے اپنے ایک ریسٹرنٹ کھولا انگیل مسکی ہے ان سے میری بہت اچھی دعا سلام ہے پچھلے سال وہ میرے پی سی ایل ٹورنمنٹ میں ایزا گیس آئے تھے ان سے انٹریڈیو ہوا انہوں نے کبیٹ کو نہیں لائک کرتا وہ بزنس مین ہے اور اللہ اس کو اور ترقی دے آتا کہ اس کو جانتا اچھی طریقے سے تو وہ اس دفعہ اس نے مجھے بڑھایا گیا وکاس میں کیا ٹورنمنٹ کی تو میں نے اس سے بات کی کہ میں نے کہا دیکھ میرے دوست اگر تو میرے سال تھوڑا بوت چل تو آگے جا کر ہم یہ تیرے نام سے ٹورنمنٹ ہوگا اور فریو آف کورس ہم آگے جا کر ٹورنمنٹ کریں گے اور کرکٹ پرموٹ ہوگی آپ کا بھی نام ہوگا کھلاڑی بھی کش ہوں گے آپ کوئی پریجرائی ملے گی اور کراچی کرکٹ کوئی فائدہ ہوگا اس ٹورنمنٹ میں کتنے پلئئر باہر کی ہوں گے دو گیسٹ اللہ بس دو گیسٹ اللہ تو اگر کوئی چاہے کہ میں پورے نو گیسٹ لے آتا ہوں دو کراچی کے کھلا پھر نہیں کھلا ہوگی ایسا نہیں ہے پھر کراچی کرکٹ نہیں ہو رہا ہے کراچی کرکٹ ہم پرموٹ کریں یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ کو کھل گئی یہ بتا دوں کہ اگر ہم گیسٹ زیادہ لاؤ کرتے ہیں تو بدکس میں نے بھی نہیں سکر نام نہیں لیتا کراچی نہیں کھلٹی میں کھیلتی نہیں ہے جو یونگ بچے ہیں وہ آ نہیں سکتے آگئے بلکل ٹھیک ہے چھوٹا کلپ ہیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں چھوٹا کلپ انٹری نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ کوئی منجاب کھیلتی ہے اور جو کراچی کی پیٹ سائٹ ہے تو اگر ہم انٹری نہیں کر رہے تو ان کی جو چھوٹے بچے جن میں یونگ دل آپ سب کو جانتے ہیں وہ تب بھی کہیں گے یہ غلطی کریں مطلب کرکٹ میں تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے بلکل بلکل میں اینڈار کو لیا ہوں چاہے لوکل لیا ہوں چاہے لوکل لڑتا ہوں یا فرسٹ کلاس ایمپائر ہوں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے آپ انٹرنیشنل میچوں میں دیکھ لیں لائف میں آپ بتا دے یا یہ ایک تو آؤٹ نہیں تھا انہوں نے آؤٹ دے دیا کبھی کبھا آپ کمپوٹر کو برا کلت سے کیا یہ تو غلط کر دیا یہ تو چلتی رہیں گی جہاں تک ہماری بات ہے اگم دلہ آپ کو کلیئر بتائیں گے آپ کو سب بتائیں گے ہمارے ہر ٹورنمنٹ میں نیوٹرل ایمپائر ہوتے ہیں ہمیشہ فرس کلاس ایمپائر ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل ہوتے ہیں ہم لوکل کسی کو کھڑے ہی نہیں کرتے اور جہاں کھڑے ہمارے لوکل ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایک ٹیم پوش لیتی ہم سے ایک نراز لیتی تو جیسے کہ آپ نیوٹرل ایمپائر ہوتے ہیں ہمارے نیوٹرل ایمپائر ہوتے ہیں اب میں تو جہاں تک مہمداد جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہوگی اس پہ ہمیں عمد اگردہ بڑے گا جو پولیسیز کو ان کی طرف سے آئے گا اس کو فولو کریں گے ابھی تک تو یہی نیوز ہے کہ یہ اس طرح کی مہمداد ہے ابھی تک تو ہمارا ہی انشاء اللہ ہم کلائیں گے ایک چیز ہے یہ یہاں پر ہماری زیادہ ایکٹیوٹی رہتی ہے سپیشلی سٹیڈیم ہوگیا سوابیوالکر سٹیڈیم اور کھٹا یہ دو گراؤنڈ ایسے ہیں جس میں کراوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کراوڈ کے لیے آپ سپیشک ماہول بنائیں گے دیکھیں کراوڈ کے لیے کراوڈ کے لیے اندہائی زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو نہیں کہا کیونکہ ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے جائیں گے جہاں پر کھا سکتے ہیں ابھی ہم بیٹھ کر رہے ہیں کہ کیا گورنٹی پولیسی کیا آتی ہے ان کے حوالے سے اہم چیزیں آنے والی سے واضح ہو جائے ہیں کہ ایک سوال میں آپ کی پر تک جیسے کہ یہ تمام ٹیمیں ڈیسائیڈ بلاس کے ہر چیز طرح ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے آپ کو کی تیارگیاں حکمل ہیں یا آنے کے بعد ہماری ساری تیاری کیا نہیں کٹو تک کی جانی کمپلیٹ ہے کمیو بھی ہمارے پاس بروضی چیٹی میں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ہم نے 5 اگست کی ٹیٹ پانچ اگست ہے جناب پانچ اگست ہے لانس انٹری ریٹ پانچ اگست ہے اس کے بعد پھر کوئی گلہ شکوانا گیا ہے زبانی طور پر ہمارے پاس ٹیٹیں ہو چکی ہے صرف ہم اسی چیز کا انتظار کرنا ہے کہ ہم نے کہاں لائے پائیں گے ہمیں ایک ڈیٹ جائیں گے اس ڈیٹ تک ہاں ہوتی ہے موسیقائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یاری دوستی میں ہاں 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 ہماری ٹیم دانے کیوں والا کوئی چکتا نہیں ایسا کوئی چکتا نہیں بس کچھ نہیں یار آپ ہمارے لئے دعا کریں جو جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں اور خاص طور پر جو میرے جاننے والے ہیں گنج سے و گنج سے باہت وہ مجھے اور میرے ٹیم کو اور ہمارے جو جتنے لوگ یا بیڈے ہیں ہم نے سبورٹ کریں اور جتنا ہو سکے کرکٹ کو پرموڈ کریں کرکٹ کیلئے سپرونسرشپ کریں اس ٹرونیمنٹ میں جو انعامات وہ دے سکتے ہیں بلکہ آپ کرتے بھی ہیں اگر آپ ہمارے لئے بھی کریں گے ہم آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں فری آف کوس ٹرونیمنٹ کرائیں گے جس طرح کے پنجاب میں ہوتا ہے وہ ہم لائیں گے اس کراچی کے اندر اور بڑے بڑے اہامات لائیں گے یہ آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے اور آپ لوگوں کی مدد سے اور ہماری کچھ ایفرٹس انشاءاللہ اس کا بیسک مقصد یہ ہے نا بیسک مقصد کرانے کا فری اینٹری پرونیمنٹ بیگاچی میں اس کو فرہ ہو جاتا ہے کہ آگے جائے کے ایک ٹرین بن جائے کہ ہر بانتا کہے کہ میں فری آف کوس ٹرونیمنٹ کرتا ہوں بیسک مقصد نہیں دوسری بات ہے کہ سپونسرشپ دیکھیں گے اور پریئروں کی زیادہ مالی ان کی سپورٹ اس سے ملے گی کیونکہ انشویں اپنی ہی بھی رکھتا ہے تو اس سے یہ مستے مقصد بھول جائے بھائی بڑی انتریوں والوں کو ایک خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے محسین بھائی اور وکاس بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ یونگ ٹیلنٹ کے لیے آواز ہوسانے والی بڑی بات ہے کہ یونگ ٹیلنٹ کھیتا ہوا نظر نہیں آتا جب ایسے بڑے بڑے ٹرونیمنٹ ہوتے تو پانچ بار سے آتے ہیں اور چھے یہاں کے ہوتے ہیں اور چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بہت دونوں کا رام گیا تھا محسین بھائی ایسے ہی ہے اور بڑے انٹری کی وجہ سے 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 ٹیلنٹی میں نہیں ہوتی تو بھائی بات یہ ہے کہ اب کہانی کچھ اور ہے ہواں کا روح تبدیر ہو چکا ہے اور مہن کے گلے میں گھنٹی بازنا شروع کرتی ہے تمام لوگوں نے بھیگے تو اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کرنا چاہے دو پر کچھ کہنا چاری چیز ہوگے جی سر میں واری سوائے کے کمنٹس بھی سمجھا ہوں سیدھا رہے ساتھ کوئی اکوزلیمٹ یہ لطیب پینس کرتے ہیں گرانو پینس بے پلسلیمٹ کی محنت ہوتی ہے کہ پانچ چھے ساتھ سے میں کروان ہونا این ہی نہیں کہ محنت سے شنفدی پانجا ہوتی کافی محنت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بے پلسلیمٹ کی طرف جاتے ہیں دانیل بے کلسلیمٹ بس میں آپ کو بتا دو تمام بھائیوں کی طرف سے میں اس کو پرسل بنا ہوتا ہے لوگوں نے کہا میں بیٹھا ہوں یہاں پہ دیفرنٹ میں بار 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 بتاتا ہوں آپ کو کہ اس لئے ہوگی ترکٹ ہی ہونی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کچھ ایسا دیفرنٹ ہو جائے گا ماملہ یہ ہے کہ تی میچ ہی ہوگی بارہ چولہ والی کہانی نہیں ہوگی اوور ہوں گے آٹھ یا دس اوور ہوں گے لیک کے پر ترکٹ ہوں گے خاص طور پر یہ انہوں نے لگا ہے کہ نو لڑکیں کراچی کے کھیلیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بات کو واضح ہی ہے ایسا یہ بھی نو لڑکیں کراچی کے کھیلیں مطلب نو مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو لڑکیں کراچی کے کھیلیں گے کوشش تو ان کی ہے کہ مگر کسی کو زیانہ پریشانی کوئی دکھ درد ہے کسی کے ساتھ اتنا بہری نہیں کار پا رہا ہے وہ وغاز بھائی کی اپنے موں کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں انہیں کہا اگر کراچی والوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو بھائی کو دو لے آئیں دو سے زیادہ انہا لے کریں اس سے زیادہ ہم نوڑکیں پرداشت نہیں کر سکتے ہیں باقی تیرہ اور چودہ تاریخ کو انشاءاللہ یہ میلہ سجھے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور وغاز بھائی اور وغاز بھائی کی پوری ٹیم میں تمام لوگ جان کہیں گے وغاز بھائی آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کررمنٹ کے حوالے سے اور اپنے گراؤنڈ کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے بس میں یہ کہ ہوں گا کہ سب دعاوں میں آدھ رکھیں تیرہ چودہ اگرس کو انشاءاللہ وغاز بھائی ہوگی اور سپیشلی اورنگری ٹاؤنٹیٹ کراؤنڈ سے میری بزارش ہے کہ وہاں آیا ہے ان کو بڑے انتظار میں ہے کہ ایسا ایمٹ ہو کم توبار ہم کا ایمٹ سب دعاوں میں کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آیا اور اس پرگرمنٹ کو پہمیا ہے انشاءاللہ ہوں سپیرہ و سالہ فاری کو محرکات کریں لاو موسیقی 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 میرے ساتھ موسیقی موسیقی تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے پھر کیا مشکل کی بات ہے پھر دیکھو سارے دوستوں سے بہارے اس رشتے کو ہے یہ دعا دکھ مل کے سوارے سکھ مل کے گزارے یار یاروں سے ہونا جو